موسیقی جاوید مہداد کی تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں سننے والوں کے لیے خاصت سے جو ینگسٹرز ہیں ان کو تو نہیں بتا نا مہارے سامنے نوجوان بھی کڑے ہیں ہیں بہت سے ان کو اتنا نہیں پتا وہ یہ تھا کہ جی پاکستان کو تین رنس چاہیے تھے میچ جیتنے کے لیے آخری بگٹ تھی توصیف ححمد اور جاوید مہداد ساپ رہ گئے تھے اس کا مطلب ہے کہ اگر ایک بگٹ گرتی تو انڈیا جیت جاتا اگر تین رنس نہ بنتے تو انڈیا جیت جاتا اگر تین رنس بن جاتے تو میچ ٹائی ہو جاتا تو ہر حالت میں جاوید مہداد نے یا چوکہ لگانا تھا یا چھکہ لگانا تھا اچھا یہ وہ دور تھا نائنٹین ایٹی فائیو ایٹی سکس کا سیزن تھا کہ عزت تک فیلڈ ڈسٹرکشنز نہیں تھی تو وہ تمام فیلڈر انڈیا نے باؤنڈ لائن پر کھڑے کر دیئے تھے اب یہ منظر ہے تو اب یہاں سے میں شروع کرتا ہوں اور چیتن شرمہ بالر تھے جو آخری گین پھیکنے کے لیے تیار تھے کپل دیف تھے کپت دیکھیں شارجہ کرکٹ گراؤن تمشائیوں سے کچا کچ بھرا ہوا جہاں تک نظر جاتی ہے لوگی لوگ نظر آتے ہیں اور لوگ انتہائی بیچتابی کی ساتھ انتہائی بیچینی کی ساتھ اس آخری گیند کے منتظر ہیں تمشائیوں کے دل دھڑکتے ہوئے بیشتر تمشائی اپنے منی نشستوں سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے ہیں اور اپنے کھلانیوں کو دل کھول کر داد دے رہے ہیں جاوید مہداد پاکستان کے لیے امید کی آخری کرن بن کر ابھی تکریز پر موجود ہیں پاکستان کی آہ ایننگ کے خاتمے اور بھارت کی فتح کے درمیان دیوار بن کر حائل چیتن شرما ہے بولر جو آخری گیند کریں گے اور جاوید مہداد کیلئے فیلڈ سیٹ کی جا چکی ہے تین سلپ ایک گلی پوائنٹ کبر میڈ آف کی آف سائل کی فیلڈ ہے میڈ آن میڈ وکیٹ اور ڈیپ اسکویل ایک تین فیلر باؤنڈی لائنڈ پر رہے ہیں اور ان میں سے زیادہ تر فیلر باؤنڈی لائنڈ پر کھڑے ہوئے ہیں تاکہ چو پاکے کو یا چکے کو روک سکیں اور اب دیکھنا یہ ہے کہ جاوید مہداد کس سلائیت کا مظاہرہ کرتے ہیں جاوید مہداد نے آخری مرتبہ فیلڈ کا جائزہ لیا زیر اللہ کچھ گلڑاتی ہوئے غالباً کچھ پڑھتے ہوئے تیار ہوئے کھیلنے کے لیے کپل دیف آخری مرتبہ چیتن شرما کے پاس آئے انہیں کچھ بتایا تاوشائی کو شور پلک شگاف عزوات آسمان کی اکھا حسطوں کو چھوٹا ہوا چیتن شرما اپنے بولنگ کے نشان پر پہنچنے کے بعد بڑے فیلڈر سبی پوزیشنوں پر چھوکے ہوئے تیار ہوئے جاوید مہداد نے بندے کو آہستہ آہستہ ضبیت مارتے ہوئے آخری مرتبہ دائیں جانے دیکھا اور کھیلنے کے لیے تیار ہوئے چیتن شرما نے دوڑنا شروع کیا دوڑتے ہوئے امپائر کے پاس سے گزرے گیند کی بننا گھنائی جاوید مہداد نے اور گیند ہماں میں تیارتی ہوئے باونڈی لینڈ کے باہر چھکا اور پاکستان کی فتح اور پاکستان کا اپنے گوزید مہداد نے اور پاکستان کی باہر چھکا اور پاکستان کی بنید ہے